آپ کو معلوم ہے کہ اہمن سورین جی کی گرفتاری ہوئی اور ویر وار کو ہم نے چیپ جسٹس صاحب کو کہا کہ اس کی جندی سنوائی ہونی چاہیے انہوں نے شکر وار کو ایک سپیشل بینچ بنایا اور اس سپیشل بینچ نے ہمیں کہا کہ آپ ہائی کورٹ یا چکاڑنے ہیں اب انہوں نے کہا ایسے معاملے پہلے آپ ہائی کورٹ میں جائیے اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی آرڈر ہوتا ہے یا آپ کو رہاہت نہیں ملتی تو آپ سپریم کورٹ آئی ہیں اب ہماری چیپ جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کورٹ کا آرڈر پاس ہو جائے تو وہ پروپرٹی وہ جو سمپتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے اس پہ ہم ٹپنی بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے میں آج ٹپنی کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ جانکاری ملنی چاہیے کورٹ کے دوارا کہ کس میٹرز میں ہمیں یہاں آنا چاہیے اور کس میٹرز میں ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم رہتا کہ اگر ہم ایسی یاجکہ ڈالیں گے کہ سپریم کورٹ اس پہ چرچہ کرے گی اجمیٹ کرے گی نہیں کرے گی ہمیں تو اتحاس کا معلوم ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آرٹیکل تھرٹی ٹو ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ کے چیپٹر میں ہے اور میں آج جنتہ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے کوئی پالسی کوئی نیتی بنانی چاہیے جس کے آدھار پہ جنتہ کو معلوم ہو کہ کب سپریم کورٹ آئے اور کب نہیں آئے میں آپ کو کچھ ادھاران دیتا ہوں ارنب گوشوامی کے معاملے میں ترنت تھرٹی ٹو پیٹیشن ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کو اجمیٹ کیا اور راہت بھی دی بلکس یاکوب کے معاملے میں بھی ایسا ہوا بینوت دعا کے معاملے میں بھی ایسا ہوا مدولے میں میں پرانی بات کر رہا ہوں ورسے سٹیٹ اور مہاراشترہ وہ کانسٹیٹوشن بینچ نے سنا کیرلا یونین آف جرنلیسٹ آرٹیکل تھرٹی ٹو میں آئے ان کی سنوائی ہوئی مینہ برسے سٹیٹ او یو پی جسٹس کال اور جسٹس دھولیا نے سنوائی کی اور سب سے تاجب کی وات یہ ہے کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ آرٹیکل تھرٹی ٹو میں آئی اب بتائیے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو تو آرٹیکل تھرٹی ٹو کا رائٹ ہے نہیں وہ تو ایک مانو ادکار ہے جنتہ کو انہوں نے تھرٹی ٹو کی پیٹیشن فائل کی وہ پینڈنگ ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ برسے سٹیٹ آف کیرلا ایک ہے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ برسے سٹیٹ آف جتیس چھتیس گھر دوسری ہے سٹیٹ آف یو سی آپ کو معلوم ہونا مختیار انساری جیل میں تھے روزیانہ میں پنجاب میں تھرٹی ٹو پیٹیشن فائل کی گئی کہ اس شخص کو پنجاب سے لے کر یو پی میں بیجا جائے وہ تھرٹی ٹو پیٹیشن تھی نوپور شرما جی کی تھرٹی ٹو پیٹیشن تھی جسٹس سورے کان صدیب پاردیوالا اور جو مختار انساری کی تھرٹی ٹو تھی اس میں جسٹس اشوک بوشن اور سباش ریٹی صاحب تھے موکیش گپتہ وزے سٹیٹ آف چھتیس گھر ٹرانسفر آف آل انویسٹیگیشن تو سی دی آئے یہ تھرٹی ٹو میں ہوئی قربان علی ورسز یونین او انڈیا جسٹس رمنا اور جسٹس سورے کان کو رہیمہ کولی انہوں نے تھرٹی ٹو ایڈمیٹ کی اور وہ جو مکیش گپتہ کے تھی وہ جسٹس ارون مشرا اور رویندر بٹ اس میں جج تھے شاہین عبداللہ میں ایسے آپ کو سینکڑو دارہ دے سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتحاس میں شاید ہی ایسا کوئی موقع ہوا ہو جب ایک سٹنگ مکی منتری کو گرہ داری ہوئی شاید ہی ہندوستان کے اتحاس میں ایسا ہوا اور وہ معاملہ بھی سٹی ٹو کے لائق نہیں ہاں اتنا ضرور ہوتا اگر سپریم کورٹ ہمیں کہتی کہ آپ اپنا کیس ہمارے سامنے رکھئے اور کیس سننے کے بعد سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی اس معاملے میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے آپ ہائی کورٹ جائیے لیکن یہ کہنا کہ آپ ہائی کورٹ پہلے جائیے کوئی سنوائے ہی نہ ہو یا تو سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ کن معاملوں میں ہم یہاں آسکتے ہیں کن معاملوں میں نہیں آسکتے ہیں تو اب ہوگا کیا ان کی گرفداری ہو گئی ریمانڈ ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی تاجب کی بات نہیں ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ دیکھئے یہ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی بھی وکپکش کا مکہ منتری اپنے پت پہ نہیں بیٹھے اب یہ ارون کیزیوار کے خلاف بھی کریں گے مجھے معلوم ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈبل اینجن سرکار ہونے چاہیے کوئی بپکش کی سرکار ہونے ہی نہیں چاہیے ڈبل اینجن سرکار کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہماری سرکار ڈلی میں بھی اور باجپا کی سرکار وہاں بھی یہ ان کا مقصد ہے اب ہوگا کیا جب ہیمن جی وہاں گرفداری میں ہوں گے تو دس کیس اور ان پر اوپر تھوپ دیے جائیں گے اور سب بناپتی کیس ہیں یہ بھی بناپتی کیس ہے دس تھوپ دیے جائیں گے اور وہ رکھ لیں گے نہیں تاکہ جب دوزار چوبیس کا ایلیکشن ہو تو فائدہ باجپا کو اور ایک آدھی باشی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتھیاس میں شاید ہی کسی آدھی باشی کو ایسا پتھ ملا ہو اس آدھی باشی کو اپنے گرفتار کر دیا ایک فرضی معاملے میں کوئی ایویڈنس ہے نہیں کوئی نام ہے نہیں اور کیا آروپ کیا ہے کہ آٹھ دشمبلہ پانچ ایکر کا کوئی زمین ہے دوزار نو میں انہوں نے یہ زمین ہڑک کر لی اس زمین میں ان کا نام و نشان نہیں ہے ریونیو ریکورڈ میں ان کا نام و نشان نہیں ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہیں اور بنیاری زمین ہے وہ ٹرائبل لینڈ ہے جو کسی کو ٹرانسفر ہوئی نہیں سکتا اور جو اریجنل اونر ہے ان کو واپس آج کے دن ان کے پاس لینڈ ہے اور انہوں نے ہیمن جی نے یہ بتایا ایڈی کو بتا چکے ہیں کہ دوزار سات کے بعد میں نے کوئی ایک پروپٹی خریدی نہیں کوئی سمپتی لی نہیں دوزار سات کے بعد میرے پاس کوئی سمپتی ہے ہی نہیں جو میں نے خریدہ ہو کچھ لینڈ خریدہ ہو گھر خریدہ ہو دوزار سات کے بعد دوزار دوزار نو کا معاملہ ہے اور دوزار چوبیس میں گرفداری ہو رہی ہے اور اگر یہ بات بھی اگر سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو ہم کہاں جائیں گے ہائی کورٹ میں کیا سنوائی ہوگی پہلے جواب آئے گا پھر ڈیٹ لگے گی پندرہ دن بیس دن بیچ جائیں گے پھر بحث ہوگی پھر ججمنٹ ہوگی اس بیس تو دس کیس اور ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں اس قسم کی راجنیتیں ہو رہی ہیں آپ یہ تو نہیں اعلام کر دیتے کہ سب چیف ملیسٹر کو ہم ہٹائیں گے اور سرکار اپنی بنائیں گے قانون کا تو یہ مطلب یہ نہیں اور سپریم کورٹ بھی ہمیں بتائیں کب آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیجئے کہ آپ کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے تین جات بٹھانے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر آپ نے سوچا کہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک چیف ملیسٹر کی گرفداری ہو رہی ہے اور تین جات بیٹھ رہے ہیں تو پھر یا تو نارمل کوس میں سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور اگر تین جات بٹھائے تو تو ہماری تھوڑی سنوائی تو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ جو ملدی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم سپریم کورٹ کی جزز کو بتاتے اور یہ بات ہم رکھ پاتے تو شاید وہ ہمیں رہا دے دیتے لیکن کون سی نیتی ہے آرٹیکل تھرٹی ٹو کے انترگرد کہ ہماری سنوائی نہیں ہو سکتی ہمیں پہلے ہائی کورٹ جانا ہوگا اسی کورٹ نے کئی بار آرٹیکل تھرٹی ٹو کے پیٹیشن اور اگر ہم نہیں جا سکتے ہم نہیں آ سکتے تو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کیسے تھرٹی ٹو میں آ سکتا ہے یہ بتائیے ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں آپ انٹرٹین کروگے جہاں نہیں چاہتے آپ نہیں انٹرٹین کروگے یہ صحیح نہیں ہے کانون کے مطابق صحیح نہیں یہ ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے کوئی بھی اس دیش کا ناغرے سپریم کورٹ آتے گا تھرٹی ٹو پیٹیشن ڈال سکتا ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آ یہ مانو ادھکار ہے تو ادھکار تو ہے اور کب کورٹ یاچکہ سنے گی نہیں سنے گی یہ سن کر کورٹ بتانا چاہیے آپ اپنی بحث کیجئے اور اگر کورٹ تب فیصلہ کرے گے نہیں نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیے تو ہم ہائی کورٹ چلے جائیں ہمیں کوئی آپ پتی نہیں ہے لیکن آپ یہ کہو کہ آپ پہلے ہائی کورٹ جاؤ یہاں نہیں آؤ یہ تو نیتی نہیں ہے ہمیں کوئی نرازگی نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سنوائی کر لو اور اس کے بعد آپ کہہ دو کہ آپ ہائی کورٹ جاؤ یہ معاملہ ہمارے پہلے آپ ہائی کورٹ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسی فیکٹس ہوتے ہیں جو دسپیوٹیڈ ہوتی ہیں جن پہ بیواد ہوتا ہے ہم نے اپنا ترک رکھا اس پہ کوئی فیکٹ پہ بیواد ہو تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے آپ ہائی کورٹ جاؤ تو اس میں کونسی بات ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ جو انہوں نے عاروپ لگائے ان کو مان لو پھر بھی گرفداریں نہیں ہو سکتی تو ہمیں کوئی کوئی بھیدباو کی بات نہیں ہے ہماری تھوڑی بہت سنوائی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ فیصلہ کر لو لیکن آپ کو کہ نہیں 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 آپ پہلے باہاں ہائی کورٹ جاؤ ہم سنیں گے نہیں آپ کو یہ من سورن صاحب کی بات کی کہ میں ان کا وکیل ہوں میں سارے ترک جانتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے یہ میں جانتا ہوں اور یہ بات ہماری چرچہ میں بھی ہوئی جب میں نے ان سے بات کی وہ ٹیلی وائز بھی ہے اس میں ہم یہ باتیں رکھی بھی ہم نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر عاروپ نہیں لگا رہے ہیں ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا مانو بجکار ہے تو ہماری سنوائی کر لو اس کے بعد آپ جو مرضی کرو لیکن اگر آپ نے یہی تیہ کر دیا کہ میں سنوں گا ہی نہیں تو پھر پھر کیا فائدہ ہمارا جانے کا اور اگر آپ ای ڈی کی بات سن سکتے ہو باقی لوگوں کی بات سن سکتے ہو نوکر شرما کی بات سن سکتے ہو اور انساری کو ٹرانسفر کر سکتے ہو پنجاز سے لے کر اتر پردیش ان ان آرٹیکل تیٹی ٹو پٹیشن یہ کوئی آدمی کوئی شخص تو نہیں آیا تھا اس کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو تو ہماری سنبائی کیوں نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ نہیں آپ ہائی کورٹ جائیے کوئی دقیقت نہیں ہے